آہ تُس کو بتاؤں میں تقدیرِ امم کیا ہے آہ تُس کو بتاؤں میں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیر السنہ اول تاؤس و رباب آخر قوموں کی ترقی ہوتی ہے حمتِ مردہ سے عظیمتِ جوان سے اقدام سے اور بڑے ارادوں سے یقینِ محکم سے عملِ پیہم سے محبتِ فاتحِ عالم سے یہاں سے قومیں اٹھتی ہیں اور اس کے بعد پھر جب وہ رخص و سرود میں لگتی ہیں جب نغموں میں کھوتی ہیں اور جب دنیا کے مادی نظاروں میں الڈ جاتی ہیں حمتیں ٹوٹ جاتی ہیں شہوتیں غالب آجاتی ہیں اور پستیاں بلندیوں کو زیر کر دیتی ہیں تو قومیں زوال پیزیر ہو جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں پوری دنیا پر نظر ڈال کے دیکھ لیجئے تاریخ کو پڑھ لیجئے تو آپ کو یہی حقیقت نظر آئے گی اور یہاں بھی جو کچھ ہوا یہی ہوا ہے ہمیشہ اپنے اندر سے ہم اپنی قضا بلاتے ہیں ہماری موت باہر سے نہیں آتی ہے ہمارے اندر سے آتی ہے اسی طرح کسی قوم کا زوال اس کے اندر سے آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِقَوْمٍ زندگی دیتی ہے حیات دیتی ہے اُٹھاتی ہے عروج عطا کرتی ہے تقدیر اس لیے ہے اس لیے نہیں ہے کہ بیکار کر دے مردہ کر دے تنے مردہ بنا دے